اس بردن کو کہا جاتا ہے جو آریتن کسی کو دیا جاتا ہے اس سورے کے مطابق جو انسان قیامت پر ایمان نہیں رکھتا ہے وہ معاشرے میں کوئی تعمیری کردار ادا نہیں کر سکتا اور اس کے دل میں معاشرے کے کمزور افراد یتیموں اور مسکینوں کے لیے حمدردی کا کوئی جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا آیت نمبر چار اور پانچ میں اللہ تعالیٰ نے ایسے انسانوں کا ذکر کیا ہے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں اور عمل کرتے ہیں تو بھی دنیا کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا سخت ترین عذاب رکھا ہے جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا وہ خدا کی حفاظت میں ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم بنامِ خداِ رحمان الرحیم ارائیسا الذی یکذب بالدین کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا جو جزا اور سزا کو چھٹلاتا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ یہ وہی ہے جو یتیم کو تھکے دیتا ہے وَلَا يَحُضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينَ اور مشکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ بس ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ جو ریاقاری کرتے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اور ضرورت مندوں کو معمولی چیزیں بھی دینے سے گریش کرتے ہیں فَدَاعِ عَدَاعِ عَدَاعِ فَدَاعِ عَدَاعِ دعای افتتاح اللهم انی افتتت وثناء بخمدك وَاَنْ تَمُسَدِ دُلُّ السَّبَابِ بِمَنْ نَكِ وَاَيْقَنْ توَ اَنْ نَكَرْ اَنْ تَعْخَمُونَ رَاخْمِينَ فِي مَوْدِ لَهَفْدِ وَرْرَخْمَنْ وَاَيْقَنْ وَاَيْقَنْ فِي مَوْدِ نَكَالِ وَاَنْ نَكَمَنْ وَاَعْزَمُ الْمُتَجَبْرِي فِي مَوْدِ الْكِبْرِيَا وَالْغَثَمَنْ اللَّهُمَّنْ اَذِنْ تَعْلِيفِ دَاِكَ وَمَسْهَلَتِكَ فَاسْمَنْ یَا سَمِيعُ وَمِدْهَتِينَ وَعَجِبْ یَا رَهِيمُ وَدَوَتِينَ وَاَقِلْ يَا غَفُورُ وَأَثَرَتِينَ فَكَمْ يَا إِلَهِي مِنْ كُرْبَتِينَ قَدْ فَرَّجْتَا وَهُمُومِمْ قَدْ كَشَفْتَا وَأَثَرَتِينَ قَدْ اَقَلْتَا وَرَخْمَتِينَ قَدْ نَشَدْتَا وَهَلْقَةِ قَلَاءٍ قَدْ فَكَكْتَا الْخَمْدُ لِلَّهِ الَّذِينَ لَمْ يَتْسَخِفْ صَاحبَتًا وَلَا بَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَرِيكُمْ فِي الْمُوجِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَلِيٌّ مِنَ الظُّلِّبِ مَكَبِّرُوا تَكْبِيرًا الْخَمْدُ لِلَّهِ بِجَمِيعِ مَقَامِدِهِ كُلَّا الْخَمْدُ لِلَّهِ الَّذِينَ لا مُذَادَّ لَهُ فِي مُلْكِمْ مَلَا مُنَازَعَ لَهُ فِي أَمْرِهِ الْخَمْدُ لِلَّهِ الَّذِينَ لا شَرِيكَ لَهُ فِي خَلْقِهِ مَلَا شَبِيهَ لَهُ فِي عَدَمَتِهِ الْخَمْدُ لِلَّهِ الْفَاشِ فِي الْخَلْقِ عَمْرُ وَخَمْدُ لِلَّهِ الْظَاهِرِ بِالْكَرَمِ مَجْدُونَ الْبَاسِ تَ بِالْجُودِ يَدَمْ الْلَوِي لَا تَنْقُسُ خَدَاغِنُوْ وَلَا تَزِيدُونَ كَسَرَتُ الْعَتَاهِرِ إِلَّا جُودًا وَكَرَمَا إِنَّهُ بَالْعَزِيزُ الْبَلْهَا اللَّهُمَّهِ اِنِّي أَسْلُوكُ قَلِيلًا مِنْ كَفِيهِ مَهَا جَسِمْ بِيهِ لَيْهِ عَذِيمَمَ وَغْنَاكَ عَلُّوكَ دِيهِ وَهُبَعِدِي كَفِيهِ وَهُبَعَلَيْكَ سَهْلٌ يَسِيمٌ اللَّهُمَّهِ اِنَّ اَفُبَكَ عَجْدًا بِيهِ وَتَجَاوُدَكَ عَنْ قَبِيلًا خَتِيَتِيهِ وَصَفَعَكَ عَنْ ظُلْمِيهِ وَسَطَرَكَ عَلَانْ قَبِيلِ هَمَلِيهِ وَهِلْمَكَ عَنْ كَفِيهِ جُرْمِيهِ اِنْ دَمَا قَالَ مِنْ خَتَئِي وَعَمْدِيهِ اَتْمَوَنِی فِيهَنْ هَسَلَكَ مَالَا هَسْتَوْجِبُومِكَ الَّذِي رَزَقُتَنِي مِنْ رَخَمَتِكَ وَهَرَيْتَنِي مِنْ قُدَرَتِكَ وَهَرَفْتَنِي مِنْ عَجَابَتِكَ فَسِرُتُ عَدُوْكَ عَمِنَا وَهَسَلُكَ مُسْتَنِسَانُ لَا خَائِفَنْ وَلَا بَجِلَا مَدِلَنْ عَلَكَ فِي مَا قَسَتُ وَفِيهِ لَكَ فَعِغَتَوْنِي حَتَبْتُ بِجَهْلِ عَلَكَ وَلَعَلَّ الَّذِي أَبْتَعَنِي وَبَخَيْرُ اللِّي لَوِلْمِكَ بَعَابَتِلُهُ فَلَمَرَ مَوْلَى الْكَرِيمُ أَسْبَرَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بِمِنْكَ عَلَكَ يا رب يا رب إِنَّكَ تَدْوُنِي فَغُبَلِّغَشْ وَتَتَعْتَبُ إِلَيَّ فَاتَبَغَذُ إِلَيَّ وَتَتَوَذْدُ إِلَيَّ فَلَا عَقْبَلُ مِنْكَ كَأَنَّ لِيَنْ تَتَبُولَ عَلَيْكَ فَلَمْ يَمْنَعْكَ ذَلِكَ من الرخمة بي والإنسان إليها والتفذل عليها بجهودك وكرمك فرهم عبدك الجاهل فرهم عبدك مجد علیه به فضل احسان اِنَّكَ جَوَادٌ كَرِيم الْقَدُولِ اللَّهِ مَالِكِ الْمُقِ مُجْرِ الْفُقِ مُسَقْزِرِ الْرِيَاخْ فَالِ الْإِسْبَاخْ دَيَّانِ النِّي رَبِّ الْآلَمِ مُسَقْزِرُونَ 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 مَالِينَ مُسَقْوِ مُسَقْلِمَ کهرب عزتی لحصان و توادع لغدمتی لودمان فمنغم قدرتی ما یشان الحمدللہ اللذیب یجیب و نین انادی و یستر علیه کل عورت و ناسی و یعلم و نعمت علیه فلاح و جازی و کم من موهبتن حلیعتن قدعتانی و عذیمتن مخوفتن قد کفانی و بهجه مونغتن قدرانی فاثنی علیه آمنه و اذکره مسبده موسیقی که دارو از در خونش رد نمیکنه عارض و مندیر و محروم از در خونش بر نمیکردونه موسیقی 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 علا ولی امرکل قائم المحمد ول عدل المنتبت و افتهو به ملائکت کلم قربید و ایدو برون القدوس یارب العالمین اللهم اجعل و ادعای الى کتابك والقائم بدینك استخلف و فلس کم استخلفت الگین من قبل مکشل و دین اللهم ارتزی تولا عبدالومن بعد خوفه امنا یعبد کلای شرگو بکشه یا اللهم ازهو و عزیز بید و انصرو و انتسرسه و انصرو نسرن عزیزان و افته لو فتح یسیران و جله ملدون کم سلسانا نسیران اللهم ازهو و عزیزان سلسانا نسیران و سلسانا نبیه حتی آلا یستخفیه بشهیم مناله و خوافت اهد منالخن اللهم ایننا نرغبون لیکم فی دولت کریمه تو اسلو بل اسلام بغلن و تو دلو بن فاق بغلن و تجهل و نفیهان نداته لا تارتک ولقاده لا سبیله بک و ترز و گنابه کرامت دنیا ولاخره اللهم ایننا نعرفتنا من الهند فهملنا و ما قسرنا عنه فبلغنا اللهم المل بی شعفنا و شعف بی صدحنا و رتغ بی فتغابا و جذر بی قلتنا و عزیز بی دلتنا و اغن بی عائلنا و ند بی عم بغرمنا و جبر بی فگرنا و صد بی خلتنا و زرب بی عصرنا و یزر بی اصرنا و بی یز بی مجوحنا و فکر بی اسرنا و اینجه بی طلبتنا و اینجه بی مباریدنا و ازدجه بی دلتنا موسیقی 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 اسلام علیکم اسلام علیکم مولانا صاحب آپ کا آواز آرہی ہے میری نجیب نجیب خیریت سے جی اللہ کا شکر ہے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا اپنی مصرفیات میں سے اس کوششن آنسر سیشن کے لئے سڈنین کے مومنین کے لئے اور بہت بہت شکریہ کہ آپ کے در سے ہم نے استفادہ کیا انشاءاللہ اور یہ کہ بہت بہت شکریہ آپ کا اس وقت کا کہ پاکستان کی اس مصرفیات میں سے آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے کوششن جو مومنین نے ہم تک پہنچائے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اور کوشش کریں گے کہ مومدین و مومنات جنہوں نے سوالات ہم تک پہنچائیں آپ اس کے جوابات ان تک پہنچائیں اور وہ اس جوابات حاصل کر سکیں اور جو ان کی ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی وہ اس کو سمجھ سکیں تو بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میں دوبارہ آپ کا سیڈنی کی کمیلیٹی کی جانب سے اور محمدی ویلکسر ایسوسییشن کی جانب سے کہ آپ نے اس سال پھر ہماری اس درخواست کو قبول کیا اور ہمارے لئے بہتر تو یہ ہی تھا کہ ہماری امید تھی کہ آپ یہاں ہمارے ساتھ موجود ہوتے لیکن حالات کی ہو جیسے جیسا کہ آپ نہیں آسکے پھر بھی یہ کہ آپ کی یہ انہائت رہی کہ آپ نے اپنے وقت میں سے ہم کو ریکارڈ کر کے میسیجز ورغت بھیجتے رہے جو ہم نے یہاں اپنی کمیلیٹی کے ساتھ شیئر کی بلا کسی تمید کے مزید میں پہلے سوال کی طرف جاؤں گا اور پہلا سوال یہ کیا اس میں کچھ سوال لوگوں نے اس میں آئی اور می جب لکھا ہے تو پڑھ میں رہوں گا لیکن جن بھی خاتون نے اور صاحب نے وہ سوال لکھا ہے تو وہ انہی کی طرف سے ہوگا پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ یہ سوال انگلیش میں ہے کہ my question is about thoughts and how can one control thoughts for example I may not practice bad things but my thoughts consciously or non-consciously are bad when I look at myself I may practice good deeds but I get doubts about myself then I am a good person or not بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا نبطال کا فضل کرم ہے اور خدا نبطال کیلئے شکر بزاریں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائی ہم سب کو کی دین کے بارے میں سوچیں سمجھیں اور قرآن و اہل بیت اتحار کی تعلیمات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں بلا تمہید میں بھی جواب کی طرف جاتا ہوں چونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ کتنا ہم جواب دے پائیں گے سوالوں کے سارے لیکن باہر وہ کوشش کرتے ہیں تو اس میں تھوٹس کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دو تین طرح کی ریفلیکشنز ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ تھوٹس چنہیں وہ شیطان کی کارروائی ہو مثلا شیطان ایک اچھے انسان کو صحیح راستے پر چلتا دیکھتا ہے تو وہ اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور یو اس و سوفی صدور اناس ہے اور وہ انسانوں کے اندر تھوٹس کو کریٹ کرتا ہے تو ایک سورس تو وہ ہو سکتی ہے جو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے مثلا کے طور پر یہ تو نورمل ہے کہ شیطان کو کام پہکانا ہے تھوٹس آئیں گے آپ تھوٹس کے مقابلے میں کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی ایسی آیت یا کوئی ایسی دعا جس کو پڑھ کر آپ کے دل پر اثر ہوتا ہو خدا کی یاد آتی ہو تو قرآن کریم انشاءات فرماد ہے کہ جب مثلا کے طور پر احتیاط کرتے ہوئے اس کا جو خلاصہ بنے گا وہ یہ بنے گا کہ جب شیطان ان کے اوپر حملہ کرتا ہے اور وہ خدا کو یاد کرتے ہیں تو خدا انہیں ایک بصیرت دے دیتا ہے تو آپ یہ جو شیطان کے تھوٹس ہیں ان کو اپنے لیے ایک ایڈوانٹیج کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسی تھوٹس آئیں آپ اللہ کو یاد کریں تو خدا کو ایک خاص بصیرت نصیب کرے گا تو یہ ایک چانس ہے دوسرا چانس یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں بچپن سے لے کر مثلا میرے جیسے عمر کا ایک انسان ہو تو اس نے پتہ نہیں کتنے گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں کچھ کے اوپر استغفار کر چکا ہوتا ہے کچھ اس کی استغفار کی ضد میں نہیں آتے اور وہ اس کے اثارات انسان کے نفس کے اندر سٹور ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو اب ایک مثال دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر پانی کا جو ٹینک ہے اس کو آپ نہ چھیڑیں تو سارا ڈسٹ نیچے بیٹھا رہتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ نہیں ہے ہے بیٹھا رہتا ہے پتہ نہیں چلتا لیکن اگر آپ نے پانی کو کم کیا اور پانی کو کم کرتے کرتے آپ اس کو دھونے کی طرف گئے تو ایک مسکریٹ ہو جائے گا وہاں پر سارا ڈسٹ سامنے آ جائے گا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی لائف میں جو پرانے بنا ہوتے ہیں وہ اپنا امپیکٹ اس کی روح پر چھوڑے ہوتے ہیں اور جب مثلا ایک انسان اپنی سویچول ڈیولیپمنٹ کے اندر پیوریفائی ہوتے تھے کرتے کرتے اس جگہ تک پہنچتا ہے تو اگرم وہ بسٹ ہو جاتا ہے اور انسان کے دماغ میں نیگٹیف تھوٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ دو طرح سے ممکن ہیں یا تو شیطان کا ابھی کا حملہ ہے یا شیطان کا کوئی پرانا حملہ ہے جو اس نے بچا کے رکھا تھا اب آپ کی استغفار کی زد میں آیا تو دونوں صورتوں میں گھبرانے کا معاملہ نہیں ہے صرف یہ کہ آپ اپنے استغفار کو بڑھائیے اور اپنی کنسنٹریشن کو بڑھائیے انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد یہ معاملہ ختم ہوگا تیسرا ایک معاملہ ہے جو زیادہ خطر نام ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا نہ کرے نعوذ اللہ تعالی ہماری زدگی میں کوئی ایسا کام ابھی بھی ہو رہا ہو جس کو ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ گناہ ہے ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ کوئی گلتی ہے لیکن ایک گلتی ہو رہی ہو اور اس کا اثر ہمارے نفس کے اوپر پڑھ رہا ہو اور وہ امیڈیت تھوٹس میں کنورٹ ہو رہے ہو یہ تیسری صورتحال بہت خطرناک ہے لیکن اس میں اچھی بات یہ ہے کہ جو ہو رہا آپ کے سامنے ہے یہ پیچھے کی کوئی بات نہیں ہے چھپی بھی کوئی بات نہیں ہے ابھی آپ کے سامنے تو یہ تین possibilities ہیں negative thoughts کے معاملے میں اور ایک چوتھا بھی لے سکتے ہیں اور وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کوئی بیماری ہو مثلا جو کوئی physical بیماری ہو جس کا یہ اثر ہو اور اس کا spiritual سے کوئی تعلق نہ ہو تو معاملہ جو physical بیماریاں ہوتی ہیں مثلا بخار ہوتا ہے یا دوسری چیزیں ہوتی ہیں ان کا انسان کو کہیں نہ کہیں background پتہ چل جاتا ہے زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ یہ دو تین صورت میں آتا ہے اور physical ہو تو پھر تو ظاہر ہے اس کا علاج جو ہے وہ physical علاج ہوگا لیکن اگر spiritual ہو تو اس کے دو تین chances ہوتے ہیں بہت بہت شکریہ دوسرا سوال اس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ ناوڈایز there is a great trend of adding soft, light, monotone اور specific Iranian style music in Islamic lectures of even renowned Mawlana's as well to extend of digitization of ziyarat audios by adding sound effect as a borderline case of a music and non-music on raising question it is said to be halal music now what is this what's on and what to do تو وہی music جو آج کل مختلف آفتہ ہو جاؤں گے جو ان کا سوال ہے جی ہاں اس میں اس میں دو تین پہدو ہیں اس کام کے ایک پہدو تو یہ ہے کہ جو کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں ایک monologue سکرین کے اوپر بھیج رہا ہوں اور آج کے جتنے بچے ہیں اور جتنے حتہ بڑھے ہیں وہ monologue کے عادی نہیں ہیں monologue کے عادی نہیں ہیں تو مجھے اس کو attractive کرنا ہے اور اس attractive کرنے میں وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں ایک background create کروں ایک sound effect create کروں اور اس سے جوانوں کو اور لوگوں کو میں attract کر سکوں تو جو کرنے والا یہ ظاہرے وہ گناہ پہنانے کی نیت سے نہیں کر رہا ہوتا وہ ایک ثواب کی نیت سے کر رہا ہوتا ہے اور اپنی دانش میں اللہ کے عدیم کی بیغام کو attractive بنانے کیلئے کر رہا ہوتا ہے اچھا ہم دو جو ظاہر ہے کہ اور مجھے تقریباً یقین ہے کہ پوچھنے والی کی age بھی کم ہو بیش ایسی کوئی age ہوگی چونکہ ہم پرانے زمانے کی جو سننے والے ہیں وہ جانتے ہیں وہ اس کے عادی نہیں ہیں اور وہ سمپل آباز کو سننے والے ہیں اور ہمیں اس monologue کو سننے میں اتنی کوئی trouble بھی شاید نہیں ہوتی ہے تو ذہن میں یاد ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے یہ تو distraction ہے پیچھے سے ایک چیز آ رہی ہے بلاو جہاں میں distract کر رہی ہے تو اچھا تیسرا پہلو پھر یہ بنتا ہے کہ حسن کہیں حرام تو نہیں یہ کہیں حرام کام ہو رہا تو یہ تین پہلو اس کے بن رہے ہیں ایک تو یہ کہ ہم attack کرنا چاہتے ہیں دوسرا یہ کہ سننے والا کہتے ہیں حسن attract کیا کر رہو تم تو distract کر رہو مجھے لیکچرز ہیں اور تیسی بات یہ کہ مجھے تو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ حسن یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ کیا ہے تو ہم یہاں پہ یہ کہیں گے کہ جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ جنہوں نے سوال کیا انہوں نے خود کہا کہ بھئی جب پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ علماء کے نزدیک تو یہ حرام نہیں ہے یہ حلال ہے اور ہم اس کو استعمال کرنا ہے تو یہ مختلف tendencies ہیں خطرہ صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ کہیں grow نہ کر جائے یہ tendency کہیں grow نہ کرے اور اس کے بعد پتا چلے کہ جنہوں نے ساری محنت اس sound effect کو create کرنے کے اوپر لگ گئی اور وہ دعا کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اسی میں بہت سارے اور بھی questions آتے ہیں مثلا وہ یہ کہ کیا ہم جو مجالس پڑھتے ہیں ممبر پر بیٹھ کے کیا ایسا نہیں کہ ہم presentations دیا کریں مثلا تو میرے جیسا آدمی کہتا ہے کہ نہیں بھائی آپ اس کی جو format ہے اس format کو ختم نہ ہونے دیں اس میں بھی میں یہی کہوں گا وہ یہ کہ دعا ہو یا speech ہو یا کوئی بھی ہو ایک اس کی spirituality ہے ایک اس کے اندر ایک simplicity ہے میرا اپنے خیال ہے کہ وہ simplicity اور وہ spirituality وہ کسی بھی چیز کے اوپر قربان نہیں ہونی چاہیے attractions وغیرہ ایک حد تک جتنا ایسا نہ ہو کہ وہی attract کر رہے ہوں اس طرح کے اوپر ہم نا چلے جائیں تو میرا اپنے خیال ہے کہ ہم میں اور جو material advertisement ہے اس کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے اور وہ لوگ صرف attraction کے ذریعے سے اپنے کیس کو بیچ رہے ہوتے ہیں اور ہم actually contents کے ذریعے سے اور اگر true sense میں دیکھا جائے تو بولنے والی کی spirituality کی بیس کے اوپر ہم اپنے کام کو کر رہے ہوتے ہیں تو ان دونوں کے دیکھنے میں بہت فرق ہے اب جو لوگ اس کے بنانے والے creators ہیں ان کو actually یہ بات بتانی پڑے گی کہ بھئیہ آپ material advertisement کے contents کو یہاں پہ لانے میں تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھئے گا چونکہ ہمارا اسرحان ہمارا emphasis ہے وہ یہ ہے کہ ہماری contents actually لوگ receive کریں اور وہ spirituality اور جو meanings ہیں وہ receive کیے جائیں تو تھوڑی سی ایک border بنتی ہے اور میں اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ اس tendency میں اگر growth ہو تو یہ ختم ناک ہے لیکن یہ بھی میں قبول کرتا ہوں کہ اگر اس کو بالکل ختم کر دیا جائے تو یہ شاید احتیاط سے بڑھ کر احتیاط کرنا ہوگا اور وہ خود ختم ناک کام ہو جائے یعنی جب ہم دین کے اندر اس سے زیادہ احتیاط کرتے ہیں جو دین ہمیں کہتا ہے تو دین کو پھر نقصان پہنچ رہے ہوتے ہیں تو دونوں کے درمیان کا ایک راستہ اختیار کرنا ہوگا اور چلنا ہوگا شکریہ انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ کون سی کتابیں ہیں جنہیں ایک شیعہ کو کم جو کم سے کم ایک دفع پڑی جانی ہے اب یہ بہت اچھا کوئسٹن ہے لیکن بہت لمبا کوئسٹن ہے یعنی اگر اس کو جواب دینے پر آ جائیں تو یہ جواب میں بہت لمبا ہوگا لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو مینج کر تو مثال کی طور پر اب اگر صرف بوکس کو لسٹ کروں تو مثلا میں کہوں گا بھئی نحجو بلاغہ کو پڑھنا چاہیے صحیف سجد اس کو پڑھنا چاہیے اور اسی طریقے سے اہل بیت اتھار کی روایات کو پڑھنا چاہیے اب ممکن ہے کہ نحجو بلاغہ تک تو بند خدا کہہ کہ یہ کتاب ہے صحیف پڑھے ضروری ہے وہ ایک کتاب نہیں ہو سکتی یا چند کتاب نہیں ہو سکتی ایک اہل بیت اتھار اور نبی خدا کی ہدایات ہیں باقی روایات کی کلیکشن ہیں اس میں سے سیلیکٹ کرنا ہوگا اور اس کو ایستہ ایستہ آپ اپنی زندگی میں حصہ بنا کے رکھ سکتے میزان الحکمہ ایک اچھا کلیکشن ہے اگر آپ اپنی زندگی کا حصہ رکھ لیں کہ کچھ کچھ وقت اس کو دیکھتے رہیں ہر روز پانچ روایات چھے روایات تو وہ اچھا ایک کام ہو سکتا ہے دوسرے کمپلیکشن یہ ہے کہ بھئی ان کو سمجھنے کے لیے بھی میں اس کو سمجھ سکوں اچھا وہ نالج کام سی ہے وہ عقائد کے بارے میں وہ علم اخلاق کے بارے میں تو شیعہ ہونے کے ناتے کیا چیزیں مجھے زندگی میں کم از کم ایک دفعہ پڑھنی چاہیے اہل بیت کا کلام نبی خدا کا کلام اس کو سمجھنے کے لیے سپیسیفائی نہیں کر سکتا لیکن اگر سیمپل کے طور پر کہوں تو سمپلی فارم کے اندر مثلا آیت اللہ ناصر مقارم شرازی کی کتاب ہے آیت اللہ مزبازدی کی کتاب عقائد کے اوپر اردو میں بھی ٹرانسٹ ہوئی ہیں انگلیش میں بھی ہوئی ہیں ان کو آپ گو کر کر سکتے علم اخلاق میں کچھ ہونا چاہیے بہترین مثال جو ہم اس میں دے سکتے ہیں وہ کتاب میراج سعادہ ہے اس کے ایکسٹریکس انگلیش کے اندر پبلش ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے امام خمینی کی چیل حدیث ہے وہ انگلیش میں بھی پبلش ہوئی ہوئی ہے وہ کچھ جانتا ہوں وہ یہ کہ بہت ساری چیز ہیں خدا ہمیں کتابوں سے نہیں سکھانا چاہتا وہ ہمیں نفس کی پاکیزگی سے سکھانا چاہتا ہے تو ممکن ہے کہ میں کتابیں پڑھتا چلا جاؤں اور میرے اوپر اچھا اثر نہ ہو اور اس کی وجہ یہ ہو کہ میں کتابوں کو اکیڈیمک لیبل کے اوپر سمجھ رہا ہوں کہ مجھے پڑھنا ہے جبکہ ہمارے چھتے امام کا فرمان ہے علم وہ نور ہے جو خدا جس کے دل پہ چاہتا ہے نازل کرتا ہے البتہ وہ جو چاہنا ہے خدا کا وہ قانون کے تحت ہے آپ کتاب پڑھیں بہت اچھا سوال تھا اللہ کو جزا خیر نصیب فرمائے اور اس کے ساتھ نفس کی تربیت جزا اللہ 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 نیکس کوششن ہے کہ is our islamic education system is right or ideal in context of the modern education system if not so what reforms you suggest to restructure to improve or improve are we questionable for that in front of our imam alihissalam جل اللہ تعالی فرج یہ اس سوال کا بہت اچھا ایک background میں ذہن میں میں آپ کی خدمت میں آس کروں تقریباً چھ سال یا سات سال پہلے رہبر معظم نے اپنی سپیچ میں کہا کہ ہمارا education system islamic نہیں ہے اور ان کا مطلب education system سے وہ education system جو بڑے بڑے scholars تھے اور من جملہ ان میں ministry of education کی لوگ تھے وہ گئے ان کے پاس اور ان سے کہا کہ ہمیں brief کریں کہ اس کو کیا کرنا چاہیے تو انہوں نے ان کو کچھ briefings نہیں اس کے اوپر books پرنٹ ہوئی ہیں انگلیش میں بھی پرنٹ ہوئی ہے اور اس کے اندر رہبر معظم اس کی بیس کے اوپر کچھ فلوسیفیکل کام ہوا اور وہ بھی پبلش ہوا اور پرشین اور انگلیش میں اور یعنی میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ education system islamic ہے یا نہیں ہے یا مثلا modern education system کے اندر تو کنفرم ہمارے پاس جو Islamic education system کے نام پر ہے مثلا آپ کے شہر میں ممکن ہے کوئی Islamic school ہو یا مثلا دنیا بھر میں ہمارے پاس shia Islamic schools ہیں ان میں problems ہیں چونکہ دوسرے سے comparison کرتے ہیں تو ہمارے لئے بہتر ہیں اس لئے ہم اس کو recommend کرتے ہیں مختلف ملکوں کے اندر شہروں کے اندر schools بنے ہوئے لیکن خود ان کے اندر depth اور Islamic concepts کی penetration اس level کے اوپر نہیں اس level پر ہونا چاہیے اور not even یہ schools بلکہ میں نے آپ کو ایران کی مثال دی پھر انہوں اس کے امام کے سامنے ذمہ دار ہیں یا نہیں ہیں ایکچوری ذمہ دار ہیں چونکہ یہ اس امانت سے تعلق رکھتا ہے جو ہم نے اپنے بچوں کو دینی ہے اور انفورچنیٹلی جو current modern education system ہے اپنی کچھ خوبیوں کے باوجود بہت ساری چیزوں کے اندر blunders کر رہا دیکھ بھی رہے تو میرے اپنے خیال ہے کہ ہم ذمہ دار ہیں اپنی افرٹ کو کریں البت ہم سب جانتے ہیں کہ ہر ایک اپنی لیمٹس ہیں اور ان لیمٹس کے اندر کوشش کریں اور اگر انسال کے دور پر ہم ایڈیال کو اچیف نہ بھی کر سکیں تو کم از کم جتنا ہمارے لئے پاسبل ہے اس کو ضرور اچیف کرنا چاہیے وہ جو معاورے میں کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ ہنڈرٹ نہیں لے سکے تو پھر سیونٹی تو مش نہ کریں سکسٹی تو مش نہ کریں جتنا آپ حاصل کر سکتے ہیں وہ آپ ضرور حاصل کریں گے اس کے ہم ذمہ دار جزا کو شکریہ ہمارا نیکس کوششن ہے کہ خمس کا جو حصہ ہے وہ بہن بھائیوں کو دیا جا سکتا ہے ہاں اس میں دو دائر مراج ہمارے پاس آیت اللہ العظمہ سیستانی کا فتوہ ہے آیت اللہ العظمہ خاملائی کا فتوہ ہے آیت اللہ العظمہ سیستانی کے فتوے اور آیت اللہ العظمہ خاملائی کے مطابق رہبر کے مطابق آپ کی کام نہیں کر سکتے آپ کو خمس کا پوری اماؤنٹ آپ نے وکیل کو دینی ہے مرجع تقلید کے وکیل کو دینی ہے اور پھر وہ اپنی سوابدید کے اوپر دے رہے ہوں گے تو ان کے سوال کے جواب میں میں کہوں گا کہ اگر آپ سادات رشتداروں کی بات کر رہے تو آیت اللہ عظمت سیستانی کے فترے کے طاعت کو ہنڈر پرسنٹ مکمل آزاد ہیں کہ وہ خمس سادات کا خود تقسیم کر سکتے لیکن رہبر کے فترے کے طاعت آپ نہیں کر سکتے اس کام کو یہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے جن نمائندے کو آپ خمس دیتے ہیں ان کو اطلاع دیں کہ اس طرح سے میرے پاس کچھ کیسز ہیں تو ممکن ہے کہ آپ فیصلہ ہے اس کی رسپیکٹ کرتے ہوئے اور اس کی آثنٹیسٹی کو چیک کرتے ہوئے آپ پر ریلائے کرتے ہوئے آپ کو آلاؤ کرتے ہیں کہ اتنا آپ چکریہ بہت بہت ہم آلاؤ خمس everything انہا عنہ کیا اس کو سے ڈالنے کیا ہے غیر سنکو خیلی دوبتہ이가 نے یہاں ہے اور ہزم سنکحت سOG پہلالی ہے اور انہوں نے بریکٹ اندر اس کو اسپیسیفائی کیا ہے کہ ان ایکسپیکٹ دیر ہسپینڈ ویل بی شیرنگ دیر ہاؤس ہولڈ ورکلوڈ وہ جو بھی کر رہے اور ہسپینڈ جو ان کا گھر کا کام ہے یعنی میں مجھے ایک باس میں اپنے ساہم میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ ایک تو ہی کہ یہ قویسٹن سے لڑکی کر نہیں ہے یہ لڑکے کا بھی قویسٹن ہے تو ہم یہ سوچیں کہ نہیں لڑکے تو خود کر رہیں گے اور لڑکیوں کو ہم نے کروانا ہے اپنی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور جتنی ذمہ داری لڑکی کی ہے اتنی ذمہ داری لڑکے کی بھی ہے اور دونوں طرف سے اچھا اب کریں کیا ہم اس کو پروفیشنل بنائیں یا ہاؤس ہولڈ بنائیں لڑکی کے کیس میں تو میرا اپنی خیال ہے جو میں سمجھ پا رہا ہوں البتہ مجھے چونکہ میری کوئی اپنی بیٹی نہیں ہے تو مجھے اس کا ایکسپینس نہیں ہے لیکن جو تیاریلی کے لیے مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو اچھا انسان بنائیں اچھے انسان بنانے کے اوپر اسرار کریں اور اچھا انسان جب ہوتا ہے تو وہ اپنی ذمہ داریوں کو خود احساس کر لیتا ہے اگر وہ ایک جگہ پہ ہو جانا اس کو پتا ہو کہ مجھے گھر کیلئے کچھ کرنا پڑے گا اس وقت تو وہ گھر کیلئے کرے گا اگر اس کو یہ اندازہ ہو کہ میں سوسائیٹی کو صرف کر سکتا ہوں اس انداز میں تو وہ اس انداز میں کرے تو میں ہی سمجھتا ہوں جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ میں اپنے بچوں کی جیجمنٹ کو جیجمنٹ کے اوپر ریلائے کروں اور ان کو ٹرین کروں اس بات کے اوپر کہ وہ رسپانسیبیلٹیز لیں وہ باعث نیس نہ رکھیں اپنے اندر اور نیگیٹیف فوکس نہ ہو ان کے اندر اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھائیں اللہ نے جو ان کو ذمہ داریاں دی ہیں انسان ہونے کے ناتے جو ان کی ذمہ داریاں ان کو سمجھ نہیں کوشش کریں ایک جملے کے اندر اچھا انسان بنانے کی کوشش کروں جب وہ اچھے انسان ہوتے ہیں تو وہ اچھی پروفیشنلز بھی ہوتے ہیں وہ اچھے ہاؤزول بھی ہوتے ہیں لیکن خدا نہ کریں ناؤزباللہ تعالیٰ اگر وہ انسانیت کے اندر کم ہوتے ہیں تو پھر آپ کچھ بھی ان کو بنانے کی کوشش کریں ان میں پروبلم آتی ہے اچھے آپ ممکن ہیں کوئی مجھ سے پوچھے کہ جب آپ کہتے ہیں اچھا انسان بنائے تو آپ ایک لڑکی کے اندر اچھا انسان ہونے کے ناتے کیا دیکھنا چاہیے صحیح ہے تو یہ بہت فنڈیمنٹل کوششن ہے اور وہ جو میں نے ابھی ریفر کیا ایڈیوکریشن سسٹم کے اندر اس کے اندر ایک بہت خوبصورت کام جو ہوا جو پہلی بک اس کے بعد پبلش ہوئی اس میں انہوں نے انسان کو ڈیفائن کیا جو کسی بھی سسٹم کو پروڈیوز کرنا ہے اور انسان کے اندر کتنی فیکلٹیز ہیں کتنی اس کی پولٹیز ہیں تو وہ جو انسان کامل کا تصور جس کو ہمارے سسٹمز پروڈیوز کریں اور ایکچولی یہ جو ہم کر رہے ہیں مجلس اور عزا اور دارس تبلیغ یہ سب بھی وہ اسی کے لی خاطر ہے ہیمن پروڈیوز کرنا ہے انسان پروڈیوز کرنا ہے انشاءاللہ تو وہ کیا کوالیٹیز رکھتا ہے اس فلسفیکل ورک کے اندر جو انگلیش میں بھی ٹرانسلیٹ ہوئا ہے اس کو انہوں نے ریپلیک کیا ہے میں انہوں نے سے نام نکل رہا ہے بھی اور کبھی موقع ملے تو میں آپ کو اس کا عرض کروں گا آپ سرچ کریں گے تو مل جائے گا آپ کو تو اب وہ جو کوالیٹیز ہیں وہ کیا ہونی چاہیے ایک انسان کے اندر مثال کے طور پر اب مجھ سے کوئی پوچھے اور یہ میں ایک اور ریفر کر دوں کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی میں لڑکی دون رہا ہوں اپنے لیے میں لڑکی میں کیا دیکھوں تو میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ بعض وقت ممکن ہے کوئی بچی دیکھنے میں اتنی دیندار نہ ہو اگر دیندار بھی ہے تو نعمل مطلب ما شاءاللہ بہت کیا اچھا ہے خدا نہ کرے اگر کبھی ایسا ہو کہ بچی دیکھنے میں اتنی دیندار نہیں ہے ہم کیا دیکھیں اس کے اندر تو میں دو تین باتیں کہتا ہوں پہلی بات تو یہ دیکھو کہ یہ لڑکی سیلفش تو نہیں ہیں دوسروں کے لیے جذبہ کتنا ہے اس کے اندر یعنی اگر صرف اپنے لیے سوچتی ہے یا حتیٰ لڑکے کے اندر بھی یہ پرولموں آ سکتی ہے تو پھر یہ اچھا نہیں ہے اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ یہ دوسروں کے لیے سوچیں اور یہ ماہ دورت دونوں کے اندر میں آرز کر رہا ہوں کہ یہ دیکھ آنا چاہیے دوسری بات ہمیں دیکھنے ہوتی ہے کہ زدی طبیعت نہیں ہونی چاہیے زدی طبیعت ایک انسان کے اندر پرسفنس ہوتی ہے کنسسٹنسی ہوتی ہے وہ تو بہت پوزیٹیو ہیں ایروگنس یا مثال کے طور پر یہ انسان کے لیے انتہائی خطرنات تو زدی طبیعت نہیں ہونی چاہیے اور کیرنگ ہونا چاہیے اس کو سالفیج نہیں ہونی چاہیے اور تیسی بات یہ کہ قربانی کا جذبہ انسان کے اندر ہونا چاہیے اگر انسان قربانی نہیں دے سکتا وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکے گا اب یہ بہت میجر فیکلٹیز ہیں اب اس کے اندر بہت ساری اور چیزیں آئیں گی مثلا جھوٹا نہیں ہونا چاہیے اور محنتی ہونا چاہیے بہت ساری چیزیں آتی ہیں لیکن مجھے اس آج میں آتا ہے کہ اگر اس ٹائپ کا ہم تربیت دیں اپنے بچوں کو تو یہ کامیاب انسان بنیں گے چاہے وہ پروفیشنل ہوں چاہے وہ ہاؤزورڈ ہوں اور وہ اپنے ڈیسیشنز خود لیں مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کیرنگ ہوا دوسروں انسانوں کے لیے خود با خود خدا کی طرف چاہے گا کیوں وہ خود با خود دیکھ پائے گا کہ خدا کے اندر کتنی محبت خدا کے اندر کتنا اونس ہے اور جب وہ تھوڑا سا بھی اس کو کبھی موقع ملا دعای کمیل کو دیکھنے کا مثلا جیسے ابھی دعای اپنے پڑھی اس کو دیکھنے کا تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ محبت جو میرے دل میں دوسروں کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے جتنی خدا کے پاس اپنے مخلوق کے لیے بہت سارے ایسے چینلز بنیں گے ایسے آدمی کے لیے کہ وہ خدا کی طرف چاہے تو ان کے سوال کے جواب میں میرے جواب یہ ہے کہ انسان کی جو اچھی qualities ہیں ان کے اوپر سب سے زیادہ محنت کرنے چاہیے household یا professional ہونے کا decision بچے خود لیں گے اور وہ جو decision لیں گے پھر اس کے ذمہ دار دیں گے نیچھا 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 انشاءاللہ افتر امام زمانہ زہور when the world will be fulfilled by justice what will be next since we know that universe cannot survive without imam of time how long the imamad period will be after reappearance will we have more than more imam as well or the imamad will stop ایک امام مہدی علیہ السلام و جلہ و تعالی اس بارے میں ہمارے پاس حتی شیعہ ideology کے اندر difference of opinion موجود ہے ایک بڑی تعداد علماء کی اس بات کی معتقد ہے کہ امام کی تشفہ افری کے بعد تمام آئمہ واپس آئیں گے اور ان کا حق تھا کہ ان کو زمین کے اوپر حکومت ملے اور وہ حق پامال ہوا ہے تو خدا نمطال وہ حق انہیں دلائے گا اور اس کے لیے وہ واپس آئیں گے سب اور زمین کے اوپر اپنی حکومتوں کو قائم کریں گے اور جب یہ سلسلہ ختم ہوگا تو وہ در حقیقت قیامت کا وقت ہوگا ایک opinion یہ ہے اس کو ہم رجعت تعبیر کرتے ہیں رجعت رے کے نیچے زیر اور اس کا مطلب یہ ہے کہ رجوع یعنی اہل بیت اتھار علیہ السلام کا سب کے سب کا واپس آنا ایک گروپ ہے علماء کا شیعت کے اندر کہ جو رجعت کو accept نہیں کرتا اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کی ظہورت نہیں ہے جتنی بھی روایات اس concept کو دے رہی ہیں وہ actually امام وقت کی حکومت کو ہی refer کر رہی ہیں کہ نظام علی واپس آئے گا اس کا مطلب ہے خود امام وہ نظام تشکیل دیں گے جو امیر مومنین کے نظام جیسا ہوگا اور یہ کہ ان کا حق واپس دیا دائے گا تو در حقیقت یہ سب امام وقت کے ذریعے سے انجام پائے گا اپنی ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے شخص کی ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں یہ میں آپ کو مشورہ دوں گا وہ یہ کہ میں ہمیشہ اپنے لیے یہ سوچتا ہوں کہ بھائی میری جو اس وقت concentration ہے وہ اس پر ہے کہ امام کب تشریف لائیں گے میں اس کے اوپر فوکس کروں گا اور جب امام تشریف لائیں گے تو یہ سارے questions ظاہر ہے سب سے پہلے امام جواب دیں گے بس میں نہیں ہے ہاں ممکن ہے کہ آپ کسی ہسٹورین سے یا آپ کسی روایتوں کے باہر سے ایک اوپینین لیں لیکن وہ only personal اوپینین ہوگی اور اس سے زیادہ اس کی اس کے حیثیت نہیں ہو پائے گی تو میرے اپنے خیال ہے کہ آپ شاید آپ کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ نہیں یہ تو میں آپ کو قطعا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر ہنڈر پرسن کوئی اوپینین کریٹ کریں اگر آپ میری ماں نے میں جو سمجھ پا رہا ہوں وہ یہ کہ یہ وہ چیز نہیں جس سے میری ضروری زندگی متاثر ہوگی یا میری اخری زندگی متاثر ہوگی میں اس کو امام کی تشریف آوری کے لیے رکھوں گا اور اپنے آپ کو فوکس کروں گا کہ میں امام کی تشریف آوری کے بارے میں زیادہ کام کروں شکریہ نیکسٹ کوئیس چن جو ہے وہ ہمارا خمس کے بارے میں انہوں نے اس میں دو سوال پوچھے ہیں حصے کیے ہیں کہ اس خمس پیابل انڈ بکم مینڈیٹری واجب آن دا فالوئنگ دو کنڈیشن انہوں نے پوچھے ہیں اپرسن ہیڈ سول اس مین پلیس آف ریزیڈنٹ ہاؤس اور دوسرا ان کا پارٹ اس کا یہ ہے کہ اپرسن ریسیوڈ منی لمسم کمپنسیشن ایرز ریزلٹ آف ورک پلیس ایکسیڈنٹ اور دو پیسے ان کے پاس آئیں ایک مکان بیچ کے اور ایک گورنمنٹ کا کچھ ان کو ہو ملا ہے کمپنسیشن اس میں پہلا معاملہ وہ یہ کہ اگر گھر بیچا اور گھر بیچنے کی بعد پیسہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور خمس کی ڈیٹا آگئی تو جو پیسہ آپ کے ہاتھ میں اس پہ خمس لگے گا اگر پچھلے سال کے خمس نکالنے کے بعد جو امان بچی تھی اس سے زیادہ ہوا مثال کی طور پر پچھلے سال آپ کے اوپر خمس باجب تھا سو روپے کے اوپر آپ نے بیس روپے نکالے آپ کے ہاتھ میں اسی روپے تھے اب آپ نے گھر بیچا اور آپ کے ہاتھ میں ہزار روپے آگئے تو اب آپ کے پاس ایک ہزار اسی روپے ہیں ادھر سے آپ کے خمس کی ریٹ آگئی اب اس ایک ہزار کے اوپر آپ کو خمس دینا ہے تو ان کے سوال کے جواب یہ ہے کہ ہاں اگر خمس کی تاریخ آگئی تو آپ کو دینا ہے اچھا اب ان کا ظاہر کنفیشنگ یہ ہے کہ بھئی یہ میری میری ریزیڈنس بکر مجھے پیسہ ملا تھا اور یہ میری ضرورت ہے تو اس کا جواب ہمارے پاس یہ ہے کہ پیسے کو فوراں آپ دوسری ریزیڈنس خریدنے میں لگاتے ہیں اس پر خمس نہیں ہوگا لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں پیسہ پڑھا رہ جاتا ہے اور پھر ڈیٹ آجاتی ہے آپ کی تب خمس ہوگا تو مثلا یہاں تک فوقہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے حج کے لیے پیسہ جامع کیا ہے اور خمس کی ریٹ آگئی اور وہ پیسہ ابھی آپ کے ہاتھ میں آپ نے حج آپریٹر کو ابھی نہیں دیا ہے تو آپ کو اس پیسی پی خمس نکالنا پڑے گا تو ممکن ہے وہ بندے خدا مجھ سے کہیں کہ بھئی مولانا پھر تو میں اپنی ریزیڈنس کے اندر مجبور رہ جاؤں گا تو میں اس سے کہوں گا کہ بھئی اس پیسے کو آپ الہیدہ کر دیں آپ کسی ریزیڈنس کے لیے اس کو ڈیڈیکیٹ کر دیں اس کو پے کر دیں الوکیٹ کر دیں اس کو تاکہ پھر آپ کا یہ معاملہ نہ رہے لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں وہ پیسہ ہے اور خمس کی ریٹ آگئی تو پھر آپ کو اس کے اوپر خمس دینا ہے دوسرے کوئیسن کے اندر تھوڑا سا ڈیفرنس اس کے اندر آئے گا وہ یہ کہ بھئی وہ آدمی ہے جس کو کوئی لمسم پیمنٹ ہوئی ہے اور اس کے اندر کوئی سیریز اس کو انچری ہوئی ہے اگر ہم یہ سوچیں کہ اب یہ پیسہ اس کی زندگی کی جمع پنجی ہے جس کے اوپر اس کی زندگی گزرنی ہے مثال کے طور پر مثال انفراز کر لیں اس سے اس نے وہ کاروبار کرنا ہے جس جب اس کی زندگی گزرے گی اور کوئی سوچ نہیں ہے ڈیپینڈنٹ ہے اسی پیسے کے اوپر تو اگر ہم یوں کنسیڈر کریں کہ اس پیسے کے اوپر ایک چوری اس کی زندگی گزرنی ہے سیونگ کاؤنٹ نہ کریں جو رول ہے وہ کیا کر رہا ہوں سیونگ کاؤنٹ نہ کریں ہم سوچیں بھائی یہ اس کی نیسیسیٹی آف لائف ہے اور اس پیسے کو اگر چھیڑتا ہے تو پھر اس کے پاس زندگی گزرنے کی سختی ہے اتنا ایسا پیسہ ہے اس کے پاس تو پھر اس کے اوپر ہم اس نہیں لگے گا اور اس پیسے کو وہ استعمال کرتا رہے گا اور اس کو وہ استعمال کرے گا مثال کی طور پر کھھیں پ PA Axi کہ اس کو ایک ریٹرن مل رہا ہوگا اور اس ریٹرنز سے وہ اپنی زندگی گزرے گا آپ دیکھیں میں کیا کیایا جا رہا ہوں یہ کہ وہ جو پیسہ ملے وہ آپ اس کو اپنی زندگی میں ایک کیپیٹل کی طور پر رکھ رہے ہوں ایک ایسے اسٹل کی طور پر رکھ رہو جس کی بیس پر آپ ایک کام کر رہوں گے اور اس سے آپ کی زندگی بزر رہی ہوئی لیکن اگر اس کے مقابلے میں وہ جو پیسہ ملا وہ آپ کی سیونگ کاؤنٹ ہو رہی ہو آپ کی زندگی کئی اور سے گزر رہی ہے یہ تو آپ کے ہاتھ میں ایکسٹرا آگیا ہے پھر اس کے اوپر ڈیٹ آنے کے اوپر خمس ہوگا پھر جب ڈیٹ آئے گی تو اس کے اوپر خمس ہوگا مجھے امید ہے کہ جواب مل گیا انشاءاللہ انشاءاللہ ایک سوال انہوں نے یہاں پر پوچھا ہے کوئی یہاں پر آسٹریلیا میں انہوں نے لکھا ہے کہ there is not any Islamic toilet facility available and it in case what is the requirement to take مطلب ہے جب وہ باتھروم اور toilet use کریں تو اگر وہاں پر Islamic toilet کے اندر جیسے پاکستان وغیرہ کے اندر شاور وغیرہ پانی آویلبل ہوتا ہے تو طہارت کے لیے پوچھیں کہ وہ کس طرح سے کیا جائے اگر وہاں پر کوئی Islamic toilet وغیرہ نہیں ہے طہارت کا مسئلہ ہی پوچھنا چاہ رہے ہیں ہاں میرے اگر اگر اس question کو آخر تک دیکھیں تھوڑا سا اس question کے اندر دیکھیں میرے پاس اگر میں اس file کو نکال پاؤں مطلب جہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کہ کئی پر sitting facilities نہیں ہوتی ہیں اور عمومن shopping center کے اندر وہ standing toilets وغیرہ یا offices میں ہوتے ہیں joint section کے اندر especially وہ اس کو focus کر رہے ہیں ہاں ہاں اور وہاں پر زیارہ طہارت کا پھر کوئی chance نہیں ہے ہاں تو اس صورت میں دیکھیں یہ بات تو بالکل obvious ہے کہ جو اس type کی نجاست ہے اس کو سوائے پانے کی کوئی چیز پاک نہیں کر سکتی سوائے پانے کی کوئی چیز پاک نہیں کر سکتی اگر مثال کے طور پر ہم یہ سوچیں کہ نجاست کی جگہ خوشک ہو گئی ہے تو خوشک ہو کر اگر وہ کپڑے سے ٹکرائے تو کپڑے نجس نہیں ہوں گے اگر خوشک ہو چکی اور اب وہ کپڑے سے ٹکرائے تو کپڑے نجس نہیں ہوں گے لیکن اگر وہ تر ہے گیلی ہے اور کپڑے سے ٹکرائے تو پھر کپڑے بھی نجس ہوں گے تو پہلی بات بغیر پانی کے یہ نجس پاک نہیں ہوگا دوسری بات اگر وہ جگہ خوشک ہے اور وہ کپڑے سے ٹکرائے تو کپڑا نجس نہیں ہوگا اب مثلا اس میں نماز پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے جب آپ نماز پڑھنے کی جگہ پہ پہنچیں گے تو پہلے اس کو پاک کرنا ہوگا پانی سے پھر آپ نماز پڑھ پائیں گے دیسرا نسلہ جو ایک بیک گراؤنڈ میں کسی نے مجھے آسٹریلیا میں ہی پوچھا تھا وہ بھی میں بتاتا چاہتا کسی نے مجھ سے کہا کہ مولانا ہم دو گیدر و در جاتے ہیں ہم سوائے کھڑے ہو کر کچھ نہیں کر سکتے بیٹھنے کا کوئی چانس نہیں ہے تو کیا یہ حرام ہے نہیں کھڑے ہو کرنا حرام نہیں ہے مکروح ہے لیکن اگر ضرورت ہے کوئی راستہ نہیں ہے تو کر سکتے ہیں نجاست اور پاکیزگی کا میں نے آز کر دیا بغیر پانی کے یہ پاک نہیں ہوگا اس میں نماز نہیں ہو پائے گی کپڑے نجس ہوں گے نہیں ہوں گے اگر تر نہ ہو اگر گھیلی نہ ہو نجس اس جسم کا تو پھر کپڑے نجس نہیں ہوں گے جب آپ نماز پڑھنا لگیں پہلے اس کو پاک کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں ایک نیکس قسچن ہمارے پاس یہ ہے کہ how do we keep the same intensity in our prayers all around the year like we have during رمضان and محرم اس کے لئے بہت سارے نسخے بیان کرتے ہیں لوگ کہ ہم کیسے اپنی توجہات جیسے ماہ رمضان میں ہوتی ہے محرم میں ہوتی ہے اس کو باقی رکھ سکیں تو مثال کے طور پر آیت اللہ العظمہ بہجت رشادت فرماتے تھے کہ آپ نماز شروع کرنے سے پہلے کچھ کاموں کو انجام دیں تو مثال کے طور پر جب وضو کر رہے ہیں وہاں سے شروع کر رہے ہیں اول وقت سے پہلے آپ وضو کر رہے ہیں وضو کرتے باقی شروع کریں اللہ سے مانگیا خدا ہے میری نماز اچھی ہو جائے مجھے نماز میں تنسنٹریشن رکھنی ہے ہم لوگ کے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے ہم زندگی کے پانچ ہزار جمیلے لے کے چل رہے ہوتے ہیں اسی میں ہم بے خبری کی عالم میں وضو کر لیتے ہیں اور اسی میں سجادہ بچھا کے کھڑے ہو چکے ہوتے ہیں اور اب ہم چاہتے ہیں ہماری نماز میں تنسنٹریشن یہ پوسیبل نہیں ہمیں پہلے بیک گراؤنڈ کرنا پڑے گا وضو کرتے وقت سے اپنے آپ سے تھوڑا سا گفتگو کرنی پڑے گی کہ مجھے نماز پڑھنی ہے یہ میری زندگی کا سب سے اہم کام ہے اسی خدا کے لیے پڑھنی ہے جو یہ سارا نظام چلا رہا ہے کوئی چیز کہیں پر بھی ہو رہی ہو اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا یہ خدا ہے جس کے سامنے میں نے اب جانا ہے آیت اللہ فرماتے تھے کہ جانے سے پہلے امنیت باندنے سے پہلے امام زمانہ سے بھی توصل کریں کہ میری نماز کے اندر میری مدد کریں اور گناہوں کی استغفار کریں جو دو نمازوں کے درمیان گناہ کی ہیں اگر ہو گئے ہوں ان کی استغفار کریں نہیں بھی ہوئے تو استغفار کر لیں ہمیں کیا پتہ کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس طرح تھوڑا سا محنت کرنی پڑے گی اس کے بعد نماز کے اندر کیا کریں نماز کے اندر میں سمپلی دو جملے کہوں گا آپ جو کہہ رہے ہیں اسے سمجھیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ مطلب کیا ہے ایک ان کا لیٹرل میننگ ہے ایک سپریٹرل میننگ ہے لیٹرل میننگ تو کم از کم پتہ ہو اور اس پر توجہ ہوگی تو دو کام آپ کریں نماز پڑھنے کی دوران ایک کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس سے کہہ رہے ہیں کس کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں یہ پتہ ہونا چاہیے بس اگر یہ چند کام آپ اپنی زندگی میں انجام دیتے رہیں نماز سے پہلے توجہات کو جمع کریں جمعیلوں کو ختم کریں استغفار کریں امام وقت کو پکا رہے ہیں نماز کے دوران جو کہہ رہے ہیں اس کو سوچیں کس کے سامنے کھڑے ہیں اس کی پریزنس کو سوچیں تو نماز بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی البتہ پھر بھی شیطان حملے کرے گا پھر بھی شیطان حملے کرے گا تو آیت اللہ اس کا بھی ایک حل کہتے تھے وہ فرماتے تھے کہ اپنی کتابوں اور انہوں نے اپنے مخاطبات کے اندر خطوط کے اندر جواب ہمیں لکھا ہے وہ یہ کہتے تھے کہ جیسی آپ نے حمد شروع کی مثلا تکبیر شروع کی توجہ خدا کی سامنے کوچھ اس کریں جتنا زیادہ توجہ رہ سکے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فرض کریں اور جب آپ جب رکو میں جانے لگے تو پھر اچانک آپ کو یاد آیا کہ ارے میں تو کچھ اور سوچ رہا تھا تو وہ کہتے تھے کہ جیسے ہی یاد آئے کہ میں کچھ اور سوچ رہا تھا یہیں سے اپنی فکر پر گرفت کرو کہ جو ہوا سو ہوا اب تو صحیح کرنوں تو اب جیسے ہی رکو میں یاد آیا اپنی فکر کو گرفت کرو کہ اب مجھے اس کو صحیح رکھنا ہے پھر تھوڑی دیر چلے گی مثلا دس سیکنڈ پندرہ سیکنڈ بیس سیکنڈ پھر غائب ہو جائے گی پھر جیسے ہی آئے اپنے اوپر گرفت کریں تو وہ کہتے تھے کہ اگر آپ اسی کام کو بار بار کرتے رہے تو آپ کا نماز میں کنسنٹریشن کا جو ڈیوریشن ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا اور جو آپ کا آؤٹ ہونے کا ڈیوریشن تھا وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا ان کنڈیشن کے ساتھ جو میں نے نماز سے پہلے آرز کیا جو اگلا کوئیشن ہے اس میں نماز نے کوئیشن کا ایک سبجیکٹ لکھا ہے پھر کوئیشن لکھا ہے اور وہ ہے سیکنگ گائیڈنس ان اسلامی لائف سٹائل اور ٹائم مینجمنٹ اب اس کے بعد یہ کوئیشن شروع ہو رہا ہے جو مجھے لگ رہا ہے نورمالی ای ہیومن نیڈ سلیپ آف سکس تو ایٹ آورز وائل آئیڈلی ای مومن شوڈ ویکب بیفور فجر فر صلاة اللہ لیل فجر آگے مزید یہ لکھتے ہیں کہ تو یہ پوچھے کس طرح سے ان کو بیلنس کریں گی ایک تو یہ راستہ ہے ایسی میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ بھئی آپ اپنی جوب اور اپنی پروفیشن کو کچھ اس طرح لے کے چلیں کہ وہ ان تمام چیزوں کو ایڈجسٹ کروا سکے خدا سے مانگیں ممکن ہو سکے میں خود جب جوب کر رہا تھا تو میں سامنے یہ پرابلم آتی تھی میں سکول میں پڑھاتا تھا وہاں مجھے آٹھ بچ کر کچھ منٹ کے اوپر پہنچنا ہوتا تھا اور میں سامنے کی پرابلم آتی تھی کہ بھئی رات کو مجالس دیر سے ہو رہی ہے صبح کو اٹھنا بھی ہے پھر اسکول بھی جانا ہے تو پھر ہم مینج کرنے ہی کوشت کرتے تھے کہ بھئی فض کرو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسکول جانے تک کے ٹائم کے اندر تین گھنٹے ہیں تو کیا ہم اس میں ایک ڈیٹھ گھنٹہ سو سکتے ہیں سورج نکلنے کے بعد تو اس طرح کی کچھ چیزیں مینج کرنی ہوتی تھی اور کبھی پھر میں سوچتا تھا خدا سے دعا کروں خدا ہے یہ کس مشکل میں پھس گیا میں اور مجھے کچھ ایسا دے دے کہ میری زندگی میں حلال روزگار بھی ہو اور میں جہے اس مشکل سے بھی جان چھوٹ گئے الحمدللہ تو تاوتن سکس کے بعد سے میری اس سے جان چھوٹ گئی اور وہ میرا کچھ ایسا زندگی کا کاروبار جمع ہوا کہ میں اس میں کام کر سکا تو میں مجھے آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو واقعاً مشکل ہو رہی ہو تو خدا سے طلب کریں کہ خدا ہے مجھے حلال ایسے دروازے سے تھے جس کے ساتھ میں اس مشکل کو حل کر سکا اچھا جب تک وہ نہیں ہوا تو کیا کریں تو پھر اپنی زندگی میں چھے یا آٹھ گھنٹے کی اکھٹی نیند کی بجائے بریکس کے اندر سونے کی اپنے آپ کو عادت ڈال یہ میں میں نے اپنے اوپر محنت کی ہے کہ میں اس کام کو کروں تو میں دن میں تین وقفوں میں سوتا ہوں اچھا یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اللہ کے رسول کا sleeping pattern بھی گئی تھا وہ at stretch چار گھنٹے یا چھے گھنٹے کبھی نہیں سوتے تھے وہ دو گھنٹے ڈائی گھنٹے سوتے تھے اٹھتے تھے پھر کچھ کام کو انجام دیتے تھے پھر دو ڈائی گھنٹے سوتے تھے اور آج کے جو neurologist بغیر ہیں اور وہ کونسی اس فیلڈ کے لوگ ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سب سے گہری نیند انسان کو آتی ہے وہ شروع کی دو ڈائی گھنٹے میں آتی ہے اس کے بعد وہ نیند کی depth جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آخری آٹھ گھنٹے تک پہنچتے پہنچتے تو نیند کا اثر بہت کم ہوتا ہے اور اس کا benefit اتنا زیادہ نہیں ہوتا تو یہ جو ایک myth type کی ہے کہ ہم چھے سے آٹھ گھنٹے اکھٹے سوئیں گے تو زندگی صحیح ہے یہ میرا خیال ہے جو میری understanding میں بنا یہ myth صحیح نہیں ہے اگر اگر ہے ایسا تو پھر آپ اللہ سے دعا کریں کہ خدا آپ کو کوئی ایسی زندگی کا طریقہ کار نصیب کریں انشاءاللہ جس کے نتیجے میں آپ ان کو لے کے چل سکیں اور اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے دیکھئے میں اس کے علاوہ یہ تو کہوں گا نہیں کہ آپ پجر کی نماز قضا کریں دائرہ کے میں نہیں کہوں گا جب میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ سینٹر سے کہوں گا سینٹر دوپہر کو کھولے سینٹر دوپہر پر کیسے کھول سکتا ہے کوئی ہو گئی نہیں یہاں پہ تو اس کو یقینہ رات نہیں کھولنا ہے اور اگر مثال کے طور پر ایسا کوئی ملک ہے جہاں پر مغرب کی ازان ہوتے ہوتے آٹھ بج جاتے ہیں اب یہ آپ سوچئے مثلا نوروے میں ایک دفعہ تھے تو وہاں پر مغرب کی ازان سمر تھا وہاں پر مغرب کی ازان سبہ دس بجے ہوتی تھی دس سبہ دس بجے تو اور اس کے بعد پتہ نہیں فجر کے ازان دھائی بجے ہوتی تھی تو ایک عجیب ہی زندگی تھی تو اس میں بھی ان کو یہی کرنا ہوتا تھا کہ بھئی کچھ گھنٹے سوئے پھر کچھ گھنٹے جاگے پھر کچھ گھنٹے سوئے تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ظاہرہ ہمیں محنت کرنی ہے زندگی میں آئیڈیلی وہ سب کچھ نہیں ہوتا جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں ہم اس کو کہیں نہ کہیں فلیکسبل خلق ہوئے ہیں تو ہم اس کو اڈاپ کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو موڈ کر سکتے ہیں خدا نہیں فلیکسیبیلیٹی ہمارے اندر رکھی ہوئی ہے نیکسٹ کوئسچن ہے پلیز شیئیڈ سم لائٹ اینڈ ایلوبریٹ ان ڈیٹیلز وات کین ون ڈو تو فالو دین اینڈ نوٹ میسنگ آوٹ میسنگ آوٹ دین کہ کیا چیزیں ہیں جو دین میں ہم فالو کریں تو ہم دین میں سے اس کو میس نہ کر سکیں انہوں نے کچھ اس طرح سے کوششن دیا جو میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ ڈیٹیلز آپ اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں کہ کیا چیزیں ہم فالو کریں دین میں اور میسنگ آوٹ پر وہ روک گئے انہوں نے مزید آگے کوششن نہیں بلایا ہے تو اگر ان کو فنڈیمنٹل میں جا کر دیکھیں تو دین ہمارے تین برانچز کے اوپر ہے ایک اس میں بلیفز ہیں اقائد دوسرا اس کے اندر اخلاق ہیں ایتھکس موریلز اور تیسرا اس کے اندر احکام ہیں فقی احکام پریکٹسز تو اوہر آل اگر دین لیں تو دین یہ ہے تو آپ مثال کی طور پر اقائد آپ کے اچھی ہونے چاہیے آپ اس کے اوپر محنت کریں کہ آپ کے اقائد میں یقین کیسے آئے گا اخلاق کے اندر یہ دیکھیں کہ خدا جس اخلاق کو آپ سے ڈیمانڈ کر رہے اب اخلاق کس قسم کے ہیں اور آخر میں پریکٹسز کیا واجب ہے کیا حرام ہے اور کس طریقے سے آپ کو چلنا ہے تو اس میں یہ تھا کہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے اور بلکہ میں اپنی بات نہ کہوں روایت کو آپ کی خدنات میں عرض کروں اور وہ بھی آیت اللہ علیہ وسلم بہجت کافی زفعہ دہراتے تھے امام نے ارشاد فرمایا اصول کافی کے اندر یہ روایت میں فرمایا جس کا میں لبے لبا ورز کروں گا تاکہ روزے میں احقیاب کروں وہ ہم نے فرمایا کہ تم جو جانتے ہو اس پر عمل کرو جو نہیں جانتے دو طرح سے بیان ہوئے روایت کے اندر وہ خدا سکھا دے گا یا فرمایا یا خدا سنبھال لے گا تو جو مین ہے دین کے اندر عزیزم وہ یہ ہے کہ جو آپ کو دین سے پتا ہے اس پر پریکٹس کریں اب دیکھئے ممکن ہے کوئی کہہ ہمیں یہی تو پوچھیں کیا پتا ہونا چاہیے کوئی بہت ساری چیزیں آپ کو ہمیں پتا ہیں مثلا ہمیں دین کے بارے میں پتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے مکاری نہیں کرنی چاہیے منافقت نہیں کرنی چاہیے قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے انسانوں کے ہمیں کام آنا چاہیے اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کی رسپیکٹ ہمارے اندر ہونا چاہیے اتنی چیزیں ہمیں پتا ہیں انہی کے اوپر عمل کرتے رہے ہیں عبادات کا ہمیں کچھ نہ کچھ پتا ہے کہ بھئی کون کون سی عبادات ہمیں کرنی چاہیے انہی کے اوپر ہم عمل کرتے رہے ہیں ہماری زندگی پیٹن کے اوپر چلتی ہے اور اس روایت کے باقات جو خدا باقی کو سنبھال لے گا تو یہ فنڈیمنٹلز ہیں اب یہ کہ باقی کچھ پیشن کچھ اور ہوتا تو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ہمیں یہ سنجھ میں آیا شکریہ نیکس کوئیس چین ہے کہ اگر ہم نے کچھ غلطیاں جو اسفق سوسائٹی کے اندر ہو رہی ہیں ان کو صحیح نہیں کیا تو ہمارے بچے میرا خانمہ یہ شاید پچھلے سوال سے کنیکٹڈ نہ ہو کیوں ہمارے بچے یہ نہ کچھ ہیں کہ دین جو ہے وہ بلکل پریکٹیکل ہی نہیں ہے پریکٹس میں نہیں لیا جا سکتا تو میرا اپنے خیال ہے کہ تھوڑا سا ہم اس کے اندر غور کریں وہ یہ کہ کچھ چیزیں ہم اپنے ذہن میں سوچتے ہیں کہ یہ دین ہے بعض وقت وہ دین نہیں ہوتا ہاں پھر بچے کنفیوز ہوں گے بچے اسے ایڈاپ نہیں کریں گے کچھ چیزیں ہم سمجھتے ہیں ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے جبکہ دین کیا رہا ہوتا ہے چینج کر سکتے ہیں آپ بچے وہاں پہ بھی کنفیوز ہوں گے اور پھر پرابلم میں آئیں گے میں ایک رول دیتا ہوں اپنے ذہن میں وہ یہ کہ اس سے پہلے کہ میں بچوں کو یہ کہا ہوں کہ بچوں یہ دین ہے کرو پہلے اس میں اپنے اندر ون ہنڈڈ پرسن کانفیڈنس لیاؤ کہ یہ دین ہے بھی یا نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی کلچر کو دین کے نام پر بیشنے کھڑے ہو جائیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی لائٹ کے اسٹائل کو اپنی حیبٹس کو دین کے نام پر بیشنے کی کوشش کریں یہ نہیں ہونا چاہیے تو سب سے پہلی چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ پہلے یہ یقین کرنے ہیں کہ یہ دین ہے اس کے بعد جا کر اس کی لوجکس کو سمجھنے کی کوشش کرنے ہیں کہ اگر یہ دین ہے تو لوجک کیا ہے میں مثال ارز کرتا ہوں وہ یہ کہ دین میں پردہ ہے چاہیے پردہ کورنگ ہے یا کورنگ کے پیچھے ایک حیاء بھی ہے میں یہ نہیں کہنا صرف حیاء ہے اور کورنگ نہیں ہے کورنگ ہے بچوں کے بچیوں کے لیے پردہ یا پردے کے پیچھے ایک حیاء بھی ہے اور آیا یہ پردہ جو اصل حیاء ہے اور سامنے میں کورنگ بھی ہے لڑکوں میں بھی یہ حیاء ہے یا نہیں ہے بالکل ہے اب اگر میں نے اسلام میں صرف پردہ دیکھا اور پردے میں کورنگ دیکھی اور میں بچی پر اسرار کرتا ہے بیٹا آپ نے کور کرنا ہے کور کرنا ہے بس کسی طریقہ سے ادھر سے لڑکا بے ہیائی کی طرف جا رہا ہے اسے میں نہیں دیکھ رہا ہوں خدا نہ کرے ناؤزو باللہ تعالی میری بچی بے ہیائی کی طرف جا رہی ہے میں اسے نوٹ نہیں کر پا رہا ہوں اور مجھے صرف اس بات کی پرواہ ہے کہ وہ کور کر لے بس میں اس کو دین سمجھ رہا ہوں تو پھر پرابلم ہو جائے گی یا ممکنے کوئی دوسرا آئے وہ کہے کہ بس حیاء ہونی چاہیے کور کرنے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہو نہیں ہوتی نہ ہو یہ بھی صحیح نہیں تو پہلی چیز جو ہے بچوں کے اندر خدا نہ کرے یہ کہ وہ یہ نہ کہیں کہ دین پریکٹیکل نہیں ہے پہلی چیز یہ دیکھنے جو آپ انہیں دے رہے ہیں وہ دین ہے یا نہیں ہے اگر دین ہوا تو میرا تجربہ ہے تقریبا تیس سال سے اوپر کا میرا طالب علم ہونے کا تجربہ ہے میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی چیز دین ہوتی ہے دین کا حصہ ہو اسے ڈیفینڈ کرنا بہت آسان اور اگر دین کا حصہ نہیں ہے اسے ڈیفینڈ کرنا ناممکن ہے پریکٹیکل پریکٹس میں لانا نیکس جنریشن کے لیے امپوسیبل ہوگا تو پہلے اس بات کا یقین کریں کہ دین ہے اس کے فلسفیس کو سمجھیں اور اس کے بعد بچوں کے سامنے پریزنٹ کریں وہ ایکسپٹیبل ہوگا آخری ایک بات اور ارد کرتا چنو یہ دیکھتے رہیے گا کہ جو دین کا بینیفٹ ان کو ملنا ہے وہ کیا ہے انہیں وہ بتائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو کچھ اور کہہ دیں کہ دین کا فائدہ یہ ہونے والا ہے مثلا ایک کوئی آر وہ کہہ بچوں سے کہ بیٹا اگر تم نے نماز پڑھی نا تو تم کبھی جوبلس نہیں ہوگے یہ بالکل غلط بات ہے آپ اس کو نماز کا فائدہ دے رہے ہو دنیا کے ایک بینیفٹ کے اندر اور جس دن اس کی جوپ چھوٹی نماز پڑھتے وہ کہہ گا بھائی یہ کونسا دین ہے اس کو مجھے کیا فائدہ ملا اور غلطی کس کی تھی غلطی میری تھی میں نے اس کو دین کے نام پر کچھ اور دے دیا تھا تو ہمیشہ یہ دیکھیں کہ بھائی دین اصل کیا ہے اس کی فلسفیز کیا ہیں وہ بچوں کو دیں وہ پریکٹیکل بھی ہوگا اور بچوں سے ڈسپوانٹری کبھی بھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جو نیکس کوئش چھنے یہ اس میں امام مہدی علیہ السلام علیہ السلام کی اس میں مطالقوں نے کہا ہے کہ میں امام علیہ السلام کی غیبت کو مانتا ہوں مگر یہ کیسے پتا چلے کہ مجھے ان کی ضرورت ہے یا نہیں بہت سادہ سا محاملہ ہے مثلا کوئی مجھ سے پوچھے کہ بھائی تم یہ بتاؤ کہ امام کی تمہیں ضرورت ہے یا نہیں ہے تو میں ابھی ابھی بیٹھے بیٹھے ابھی میں اپنی کم علمی کی وجہ سے دسیوں کہوں گا ایسے ہیں میرے سامنے جنہوں سے مجھے امام سے پوچھنا ہے کہ مولا اس کا کیا کروں واقعا ضرورت ہے نہیں معلوم ہمیں منتظر ہیں امیر ممنین کی نسل تیوہ و داہرہ کے آنے کے کہ اگر وہ نہ ہو تو ہمیں نہیں معلوم ہمیں کیا کروں مثلا مجھے نہیں معلوم کہ برزخ کی زندگی کیا میرے لئے بہتری لائے گی کس طریقے سے وہ زندگی کو میں بہتر بنا سکتا ہوں ہم مجھے معلوم ہے بہتری لے کے آئے گی اس کو مزید بہتر کیسے بنا اجمالاً کچھ چیزیں آئیں ہیں میرے پاس تفصیل نہیں ہے میرے پاس اور بقول آیت اللہ جوادی عام علی کے کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے بعض وقت افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو امیر ممنین کے پاس آ کر پوچھتے تھے سر میں بال کتنے ہیں اور ستاروں میں آسمان میں ستارے کتنے ہیں اور وہ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ زندگی گزارنے کے لیے جو طریقے کار ہیں وہ کیا کیا ہیں اس میں سوال میں کمی کر گئے اور وہ سر کے بال اور ستاروں کی نام اور ستاروں کی تعداد پوچھنا شروع کر دی انہوں نے اور وہ جو ڈیٹیلز ہمیں آخرت کے لیے چاہیے ہیں آخرت میں ہمارا ٹرانسفورمشن کس طریقے سے ہے اس دنیا کے اندر جو کمپلیکیشنز ہیں وہ کیسے سالٹ ہونی ہیں ہم سب کوشش کر رہے ہیں دین کے نام پر لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک اس آثورٹی کی جو وحی الہی سے متصل ہو اور ہمیں وہ گائیڈنس دے ظاہر ہے ہمیں اس کی ضرورت فیل ہو رہی ہے اس دنیا کے اندر اس کی کمپلیکیشنز کے اندر تو اگر کوئی کہے ضرورت احساس ہو رہی ہے قطعا سو فیصد اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہمیں ضرورت احساس ہو رہی ہے کہ غیبت ختم ہو اور امام تشریف لائے اچھا اب ایک اگلا مثلا غیبت کے دوران کوئی ضرورت احساس ہو رہی ہے حسن میں اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں وہ یہ کہ یہ جتنی میں زیارت کر رہا ہوں وہ کیوں کر رہا ہوں اگر مجھے ضرورت نہیں تھی تو میں زیارت کیوں کر رہا ہوں مجھے ضرورت ہے تو میں کر رہا ہوں مثلا اگر میں نے اللہ کے نبی سے سنا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کے کشتی ہیں تو مجھے اس بات کا یقین ہوا کہ اگر مجھے ہدایت چاہیے کہ مجھے سید و شہدہ سے توصل کرنا ہوں مجھے نجات چاہیے تو مجھے اس صفین نجات سے توصل کرنا ہوں بہت ساری چیزیں مجھے بتا رہی ہیں کہ مجھے غیبت کے زمانے میں اہل بیعت اتھار علیہ السلام کا در چاہیے اسی لئے دعا توصل رکھیے اسی لئے یہ زیارات رکھی ہیں کہ وہ جو توصل ہے اور وہ جو کنیکشن ہے اہل بیعت اتھار علیہ السلام سے وہ اسٹیبلش ہوتا رہے چاہے غیبت کا زمانہ کیوں کیونکہ ہم اس کے بغیر زندگی نہیں گزار پائیں شکریہ دوسرا خوال ہے کہ غیر مسلم مشرک کن وجوہات کی بنا پر نصرت امام کرتا ہے یا کر سکتا ہے ہاں وہ جو اس وقت بظاہر غیر مسلم ہے مشرک ہے یا مثلاً مسلمان نہیں ہے یا اہل بیعت کا ماننے والا نہیں ہے مثلاً ممکن ہے کہ ہم نے دین کو اس طرح پریزنٹ نہ کیا اور جو ہم ان کو سمجھا پانے ہیں اور جب امام تشریف لائے تو ان کی حقانیت ان کا اٹریکشن اتنا ہو کہ بہت سارے یہ لوگ جو اس وقت مسلمان نہیں ہیں وہ اٹریک ہو جائیں اور امام کی نصرت کرنا شروع کر دیں میں تو بہت سارے لوگوں کے اندر دیکھتا ہوں کہ جو مسلمان نہیں ہیں اور ان کے اندر حقیقت کی ایک طلب ہے لیکن ریسورسز نہیں ہیں ان کے پاس انوارمنٹ نہیں ہیں ان کے اندر جو ان کی اپ برنگنگ ہوئی ہے وہ اتنی سخت قسم کی طریقوں سے ہو گئی ہے یا اتنی غلط طریقوں سے ہو گئی ہے اور مسلمانوں کے اندر بھی ایسے ہی ہے تو وہ اس حقیقت کو دیپ نہیں کر پا رہے اور اس طرح نصرت نہیں کر پا رہے لیکن میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں جس طرح اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوا کہ جب وہ تشریف لائے تو کوئی بتخانوں سے نکلا کوئی کلیساؤں سے نکلا کوئی سہراؤں سے آیا اور یہ تینوں اللہ کے نبی کے نزید ترین اصحاب تھے حضرت سلمان فارسی کلیسہ سے آئے سہراؤں کے اندر خانہ بدوشوں کے درمیان میں سے جو چوری کے لیے مشہور تھا قبیلہ ان میں سے حضرت عوزر کا فاری آئے اور مثال کتابہ حضرت حمزہ کے جو شہروں کو چھوڑ کے جا چکے تھے جنگلوں کی سمت وہ آئے اور بلال حبشی قید خانوں ہوتا ہے خانوں سے آئے تو اللہ کے نبی جب تشریف لائی تھی تو یہ ہوا تھا اور مجھے یقین ہے کہ جب میں وہاں وقت تشریف لائیں گے تب یہ ہونے والا ہے کہ بہت سارے لوگ جو اس وقت مسلمان نہیں ہیں اور اہل بیت کے چاہنے والے نہیں ہیں لیکن اپنے دلوں کے اندر ایک حقانیت کا انتظار کرنا ہے وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ یہ اور ایک سوال ہے امام زمانہ سے مطالب کہ نسرت امام میں ہمیں توحید کا وقت کون سا رخ دکھاتی ہے جو عام زندگی میں ہم نہیں دیکھ پاتے بہت اچھا سوال ہے واقعاً ایک اچھا سوال ہے کیوں زندگی کے ہر زندگی کے ہر پہلو میں ایک توحید ملنی چاہیے توحید کا ایک درس ملنا چاہیے مشکلات کے پیچھے آزمائشوں کے پیچھے سختیوں کے پیچھے آسانیوں کے پیچھے سخت کے پیچھے تو کیا نسرت امام میں بھی توحید ملتی ہے ہاں بالکل کیوں نسرت امام سفر کیا ہے نسرت امام گورنمنٹ اسٹیابلش کرنا نہیں ہے نسرت امام ایک انسان کا انسان کامل بننا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجْعُونَ اس سفر میں امام ہماری رہنمار اس سفر میں ہمارے حاکم ہماری زندگی کے ہر پہلو پر ہے لیکن حدف یہ ہے اور جب ہم امام کی نسرت کی طرف بڑھتے ہیں در حقیقت اپنی نسرت کر رہے ہوتے ہیں اس سفر کے لیے ہم جب امام کی نسرت کی بات کر رہے ہوتے ہیں ہم امام کی مدد نہیں کر رہے ہوتے ہیں اپنی مدد کر رہے ہوتے ہیں کہ الہی راجعون کا سفر کیسے تیہ کریں تو اس کوئن کو اگر کوئی سمجھ لے کہ میں جب نسرت امام کر رہا ہوتا ہوں تو حقیقت میں جو چیز ہو رہی ہوتی ہے وہ میرا خدا کی طرف سفر آسان ہو رہا ہوتا ہے یہ وہ توحید ہے جو اس نسرت امام کے پیچھے موجود ہے اور یہ حاکم فکر ہے یہ سوال بہت اچھا سوال زندگی کے ہر پہلو میں یہی ہونا چاہیے کہ میں زندگی کے ہر پہلو میں اپنے آپ سے سوال کروں کہ الہی راجعون کا جو سفر ہے اس میں یہ کام مجھے کیا آسانی دے گا تو خود بخود میرے لیے بہت ساری چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی ہر چیز میں توحید نظر آئے گی مثلا یہ جو ہم درس کر رہے ہیں یہ جو کیونٹی سیشن ہو رہا ہے اس کا اوبجیکٹیو کیا ہے اس کا اوبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم دین پہنچانا چاہ رہے ہیں جب دین لیں گے تو کیا کریں گے دین پہ عمل کریں گے جب دین پہ عمل کریں گے تو کیا ہوگا اچھے انسان بنیں گے اچھے انسان بنیں گے تو کیا ہوگا الہی راجعون اللہ کی طرف سفر ہوگا اور سب خدا کی طرف جا رہے ہیں تو ہر چیز کے پیچھے یہی توحید ہے اور نصرت امام کے پیچھے بھی وہی توحید ہے نیکسٹ کوئیشن ہے یہ ٹریولر سے متعلق ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں جو ففٹی کلومیٹر آوے ہے اور ٹوائیس اینہ منتھ جا رہے ہیں اور نجی بھائی نجی بھائی ٹوائیس اینہ منتھ کے اندر یہ کلیئر نہیں ہو رہا کہ بیچ میں جو گیپ ہے وہ کتنی دیر کا گیپ ہے یعنی مثال کے طور پر اگر میں آج جاتا ہوں پہلی تاریخ کو اور دوسری دفعہ جاتا ہوں پندرہ تاریخ کو تب تو وہ مسئلہ ہے ہی نہیں یعنی مثال کے طور پر جب میں رکا ہوں ہوں اپنی جگہ پہ تو پھر تو دس دن سے زیادہ رکا ہوں چاہے بس میں وطن نہ بھی ہو اور جب میں وہاں پہ گیا ہوں اور سفر میں صرف ایک دن وہاں پہ رکا ہوں تو یقیناً قصر ہوگی پھر یہ ایک ہی دن کا لگ رہا ہے مجھے کہ کچھ وقفوں سے جا رہے ہیں اور ایک دن کا ہے یہ قصر ہی ہے مہینے میں دو دفعہ جاتے ہیں صرف اور جب بھی جاتے ہیں ایک دن رکتے ہیں تو پھر یہ قصر رہیں گے یہ قصر رہیں گے چانٹی دوسرا ان کا کوئششن ہے ایک اور صاحب کا کہ ہمارے پاس ایسی کتابیں سنت بھائی ہیں ان کے پاس سکس ساؤنڈ بکس وہ جس کو کہتے ہیں سہہ ستہ وہ ہیں جس کے اوپر وہ ریلائے کر رہے ہوتے ہیں احادیث کو سمجھنے میں اگر اس کی ایکویلنٹ ہم دھوننے کی کوشش کریں تو شیعہ کے پاس بھی چار بنیادی کتابیں چار اصلی کتابیں احادیث کی ہیں جن کے اوپر وہ اعتماد کر رہے ہوتے ہیں جن کو اصول اربعہ کہتے ہیں وہاں سہہ کہتے ہیں اور ستہ کا مطلب تو وہی چھے ہوتا ہے تو آثینٹک سکس بکس اور یہاں پہ کہتے ہیں اصول فاندیشن پلرز اور چار پلرز اور وہ ظاہرے کے جو کتابوں کے ابھی آپ نے نام بھی لیے کہ اصول کافی من لازل الفقی استفسار اور تحزیب الاحکام تو یہ چار کتابیں اشیاء کے اندر بھی موجود ہیں جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں البتہ ایک فرق ہے نہ اہل سنت یہ کہیں گے کہ چھے کتابوں کے اندر جتنی بھی حدیثیں ہیں سو فیصد صحیح ہیں وہ بھی کبھی نہ کبھی آ کر کہیں گے کہ نہیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں آپ کو اس کو انکوائری کرنی پڑے گی کہ راوی کون تھا اس کی حدیث ایکسپٹیبل ہے یا نہیں ہے تو صرف صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہونا یا سہائی ستہ میں ہونا 100% آنکھے بند کریں اور فالو کریں کہ یہ 100% صحیح ہیں تو وہ بھی نہیں کہیں گے وہ بھی جرح اور تعدیل یعنی اس کو تھوڑا سا کرتیسائز کریں گے کہ کہیں یہ راوی صحیح ہے یا نہیں ہے تو آپ نے ایسا بہت دیکھاؤ گا کہ حتی صحیح مسلم صحیح بخاری کی روایتوں پر بھی یہ کرتیسزم یا انیلیسس ہوتا ہے اسی طرح سے شیعہ کے اندر ہے تو ہمارے پاس چار اصلی کتابیں ہیں جن کے نام میں نے بتائے ان کی کہیں کہ یہ 100% روایت میں صحیح ہیں ہم کہیں گے نہیں ابھی بھی گنجائش ہوتی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا ہے شکریہ in western countries it is common practice for men and women to shake hands it is considered rude if we do not shake hands with current situation handshake has not stopped what should we do if a person of opposite gender extend his her hand to shake اس وقت بہت آسانی سے کہہ دیں کہ میں social distancing کے اوپر عمل کر رہا ہوں میں ہاتھ نہیں ملا ہوں گا تو ابھی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تو خیال میں مزاق کر رہا ہوں میرا اپنے خیال ہے کہ ہم لوگ اپنے دین کو بتانے کے معاملے میں تھوڑی سی کتاہی کرتے ہیں کیا کتاہی کرتے ہیں ایک تو یہ کہ ہم اپنے دین کو کبھی ان کے سامنے بلنٹلی نہیں بولتے کہ بھئی یہ ہمارا دین ہے اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر بولتے بھی ہیں تو philosophy کو reflect نہیں کر پاتے تو مثال کے طور پر اگر میں اس کے سامنے کہوں کسی کے سامنے کہوں کہ بھئی میں اپنے دین کے اندر ہاتھ نہیں ملاتا ٹھیک ہے تو کم از کم philosophy میں یہ بتا دوں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ میں مثلا عورت کو نعوذ باللہ تعالی مثلا خواتین کو یا خواتین مردوں کو حقیر سمجھتے ہیں یا مثلا کے طور پر اگر touch ہو جائیں گے تو کوئی مثلا میرا دین خطر میں پڑھ دیا گا نہیں ان کو یہ بتانا ہوگا کہ بھئی اسلام میں life کے یہ pattern ہے life style ہے اس life style کے اندر respect ہے اس کے اندر dignity ہے لیکن physical context کے اندر اسلام نے کچھ limits رکھی ہیں اور وہ limits یہ ہیں اب بعض دوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایسی situation میں ہوتے ہیں کہ philosophy کو discuss کرنے کا time ہی نہیں ہوتا تو آپ اس کام کے لیے اس وقت کے لیے رکھیں دو لائنیں کوئی choose کر کے رکھیں اور یہ آپ کی اپنی personality پر depend کرے گا دو لائنیں کوئی choose کر کے رکھیں کہ میں نے اس کو یہ اور یہ جملہ کہنا ہے تاکہ یہ ساری جو negative thoughts ہیں وہ دور ہو سکیں اور میں اپنے معاملے کو صحیح طریقے سے نبتا سکوں تو مثال کے طور پر آپ نے پرانے وقتوں میں دیکھا ہوگا کہ مثالاً ایرانی کوئی president احمدی نجات تھے وہ کہیں پہنچے وہاں پہ کسی جگہ پہ کسی خاتون نے ہاتھ میں لائے انہوں نے سر جگا کے بھو کیا انہوں نے کہا کہ ہم اپنی خواتین کو اتنا زیادہ respect دیتے ہیں کہ ان کو touch کرنے سے گریز کرتے ہیں اور یہ touch کرنا جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں not کرنا out of respect اور ہم dignity اتنی زیادہ اور honor اتنا زیادہ دیتے ہیں خواتین کو کہ ہم بھی کام نہیں کرتے ہیں تو آپ کے اپنی مرضی ہوگی کہ آپ کن جملات کا انتخاب کریں لیکن میں آپ کو مشورے کے طور پر کہوں گا کہ آپ اپنے دین کو بتانے میں کمی نہ کریں logic کے ساتھ بتائیں دوسری ایک problem ہے ایک آدمی وہ کسی نے مجھے لطیفہ مانند سنایا کہ میں جہاز میں جا رہا تھا وہ ایک بندہ تھا وہ ائر ہسٹس سے آڑا گیا اس بات کے اوپر کہ یہ مسلم میل لاؤ میرے لئے اس نے کہا تم نے پہلے نہیں کہا تھا کہ تمہیں مسلم میل چاہیے اس نے کہا کہ تمہیں میرے نام سے سمجھ جانا چاہیے تھا یہ تھا وہ لڑتا رہا لڑتا رہا اور کس کس کو بلالیا کہ بلاؤ کہ اتنا لڑا تھا اور اب یہ خود شراب پینے کیلئے بیٹھ گیا تو ہم لوگ کے ساتھ پرابلم کیا ہوتی ہے ایک دین کے معاملے پہ تو ہم لڑ رہے ہوتے ہیں یہ دین ہے میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا اسی دین نے بہت کچھ اور بھی کہا ہوتا ہے تو اس وقت پھر مزاق بنتا ہے ہمارا کہ بھئی تم تو اس بات پر لڑ رہے تھے کہ تم ہاتھ نہیں ملاؤ گے یہ جو تم باقی حرکتیں کر رہے ہو یہ دین کے حساب سے کر لو تو اس وقت ہمیں سمجھانا مشکل پڑتا ہے تو میں دو مشورے دوں گا ایک بات ہوئی کہ اپنے دین کو کنوے کرنے کے لیے ایک مناسب طریقہ کار سیلیکٹڈ جملے انتخاب کریں جب آپ اس پوزیشن میں ہو تو آپ اس کو ریفلیکٹ کر سکیں لوجک بتا سکیں اور دوسری بات ہے کہ جب لوگوں کے سامنے دین کا ایک حکم آپ اتنا انفیسز کر رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کروں گا وہ نہیں کروں گا تو پھر اپنے کیریکٹر کو سنبھال کے رکھئے گا ورنہ لوگ آپ کو کرٹیسائز کریں گے کہ ایک حکم پہ تو اتنی سختی دکھاتا ہے اور باقیوں کے اوپر یہ اثر نہیں دیتا بس ہمارا سیکنڈ لاسٹ کوششن ہے ہولی قرآن کی آیات کے واجب سجدے ادا کرنے کے علاوہ ہماری کوئی ذمہ داری ہے اگر ہم ہولی قرآن کی وہ آیات ریٹ کریں جس کے سجدے مستحب ہیں ہاں تو کر سکتے ہیں جہاں پہ سجدے مستحب ہیں تو وہاں پر آپ مستحب سجدہ انجام دے سکتے ہیں اور جو واجب ہے اس کو کنفرم آپ نے کرنا ہی کرنا ہے تو اس کے علاوہ اور کوئی ذمہ داری انہوں نے پوچھا ہے کہ واجب سجدوں کے علاوہ سب سے بڑی ذمہ داری تو یہ کہ قرآن کو رسپیکٹ کے ساتھ ڈیل کریں یعنی جب آپ قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں تو اس کو ایک خاص رسپیکٹ کے ساتھ رکھیں قدیم زمانے میں رسپیکٹ بہت زیادہ تھی اتنی زیادہ تھی کہ قرآن پڑھتے ہی نہیں تھے اور اب ایسا ہو گیا کہ قرآن تھوڑا تھوڑا آیا ہے لیکن رسپیکٹ ختم ہو رہی ہے تو ایک بیچ کا ایک راستہ رکھنا پڑے گا قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے اسے پڑھنا ہے صرف رسپیکٹ نہیں دینی ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم نے اس کو ایک نارمل بک کی طرح پڑھنا ہے اور رسپیکٹ نہیں دینی ہے اپنے بیچ کا ایک راستہ رکھنا ہے انشاءاللہ یہ لاسٹ قویشن ہے آج ہمارے پاس انشاءاللہ یہ سب ایک تریڈیشن ہے ایک لوکل کلچر ہے اس کے اندر دین کی بنیاد کے اوپر کوئی حکم نہیں ہے یہ دونوں طرف سے ہو سکتا ہے نورمالی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا رشتہ لکھے جاتا ہے لیکن اگر آپ کی سمجھتے ہیں کہ نہیں ایک اندرسٹینی دیوالا پور چکی ہے اور مثال کے طور پر اس کا کوئی نیائیٹیو ایمپیکٹ نہیں ہونے والا ہے تو لڑکی کی طرف سے پروپوزل بھیجا جا سکتا ہے اس میں کوئی ایسی قبعات نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اسلام نے اس کو منع کیا ہے نہیں اسلام نے منع نہیں کیا ہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی کلچر کا اور جس کو عرف کہتے ہیں جو جو گراؤنڈ ہے سوسائیٹی کا اس کا خیال لگنا چاہیے لیکن آپ اس کو کہیں کہ یہ شریح حکم ہے نہیں ایسا کوئی شریح حکم نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ مولانا صاحب بہت آپ کا ٹیم لیا اور ہمارے ساتھ اس وقت تنویر اور ڈاکٹر حیدر موجود ہیں تو حیدر بھائی سے گزائش کروں گا کہ وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہیں گے ایم ڈیویوی کمیونیٹی کی جانب سے تو حیدر بھائی پلیز اسلام علیکم قبلہ مولانا صاحب علیکم السلام رحمت اللہ کیسے ہیں آپ الحمدرلہ حمدرلہ آپ کا بہت بہت شکریہ میں ایم ڈیویو کی جانب سے سیڈنی کی تمام کمیونیٹی کی جانب سے آپ کا بھرپور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا ہماری خواہش تو یہی تھی کہ آپ انشاءاللہ ٹیول کریں گے سیڈنی میں ہوں گے ہمارے پاس اور یہاں اپنے بیانات سے ہمیں مستفید کریں گے لیکن حلات تھوڑی سے تبدیل ہو گیا لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اپنی بہت زیادہ مصرفیات میں سے ٹائم نکالا اور اپنے دروس دیئے میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ہماری امڈوبیو کی یہ ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان علماء کو دعوت دیں جو نہ صرف قرآن اور حدیث کے علوم پر دسترس رکھتے ہوں بلکہ ہمیں اخلاقیات کا درس بھی دیں اور انشاءاللہ اس رمضان میں آپ نے نہ صرف قرآن کا درس دیا اور اہل بیت اتحار کی جو فرامین کے بارے میں ہمیں بتایا ہمیں اخلاقیات کا درس دیا یعنی کہ جو ہماری خواہش تھی جو ہمارے اندر کمی تھی انشاءاللہ آپ نے اسی کے مطابق اپنے بیانات سے مستفید کیا اور ایہوپ کہ جو کمیونٹی نے آپ کے ان بیانات سے اٹھایا ہوگا اور لیکن پھر بھی تشنگی باقی رہ گئی ہے اور وہ انشاءاللہ مزید جب بھی وقت ملے گا جب یہ حالات بہتر ہوں گے امید ہے کہ آپ ہماری دعوت کو قبول کریں گے اور یہاں تشریف لائیں گے انشاءاللہ ہمارے مومنین کی یہ خواہش ہے کہ آپ یہاں ہوں اور آپ سے بھرپور طریقے سے فائدہ حاصل کیا جائیں اور ساتھ ساتھ میں کمیونٹی کا بھی بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں یہ حالات ڈیفرنٹ تھے جس میں اس کے باوجود بھی کوشش رہی ہے کہ ہم ازاداری کا علوم اہل بیت کی جو ترویج ہے وہ سسرا جاری رکھیں یہ جو شوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے سے اور کمیونٹی نے اس کے مطابق ٹون ان کیا ہے انشاءاللہ یہ خواہش بوابی ہماری ترڈیشن ہوتی ہے اس کے مطابق ہم اپنے دروس دعائے کمیل آزاداری جشن اس کا سلسل جو ہے وہ جاری رکھ سکیں تو آپ کا قبلہ بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ اور انشاءاللہ آپ سے یہاں ضرور ملاقات ہوگی سلی میں انشاءاللہ انشاءاللہ جزاکاللہ 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 گزارش ہے کہ ایک اختتامی کچھ لوگوں نے ہم سے جب کوئسچنس بھیجے تھے تو اس میں مختلف دعائیں شامل کی تھی اور گزارش کی تھی کہ وہ دعائیں ہم آپ سے کروائیں مختلف تو جملہ مومنین اور مومنات کے لیے جو بھی انہوں نے جو جن حضرات نے بھی ہم سے خواتین نے گزارش کیے جو بھی دعائیں ہم سب کو اس میں اس پروگرام میں اس وقت شامل نہیں کر سکتے ان دعائیں کو لیکن ان کی جو بھی دعائیں تو آپ سے گزارش ہے کہ وہ ان کے لئے دعا فرمائیں اور ہماری امام بارگاہ کی جو یہ تکمیل کے مراحل میں حیدر بھائی وہ مسکر گش ہے تو وہ اس کے لئے خصوصی طور پر آپ سے ویسے بھی گزارش ہے گی آپ لاس ٹائم آئے تھے آپ نے وزٹ بھی کیا تھا اب انشاءاللہ وہ آلموسٹ بہت ہی آخری اپنی سٹیجز میں ہے اور یقینا انشاءاللہ نیکس ٹائم آپ آئیں گے تو آپ کا وزٹ رہے گا تو اس کے لئے خصوصی سے آج بھی اور آئندہ بھی ہمیں دعا میں یاد رکھیں ضرور ضرور انشاءاللہ بردگاہ سے چند لئے دعا کرتے ہیں آپ الہی امین فرمائیں گے خدا انہوں نے انشاءاللہ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ اللہم Selected یا اللہ, یا اللہ, یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اے پاک پروردگار جو نیک کام انجام دینا چاہ رہے ہیں جیسا کہ یہ سنٹر کی تشکیل ہے اے پاک پروردگار ان تمام نیک کاموں کے اندر حسنیت کے ساتھ جو کام انجام پا رہے ہیں پاک پروردگار ان تمام کے اندر خیر و برکتیں نازل فرماؤں ان سب کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرماؤں خدایت رکھائیں جو واستہ نبی اور اولاد نبی کا قرآن کریم کا واستہ اہل بیت کی مظلومیت کا واستہ سید و سردار مولا اور راقہ امام آخر زمان کی ظہور میں تعجیل فرماؤں ہمیں ہماری نصروں کو ان کی دانساروں میں قرار فرماؤں زندگی کا اختتام دین کی رحم شہدت قرار فرماؤں ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العظیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم ربنا تقبل مجھے امام آخر زمان کی ربنا تک پہنچانے کی رحم شہدت